ہلو گائز کیسے آپ لوگ ایک کہانی کی طور پر ہم یہ سبق پڑھیں گے اور یہ سبق ہے آپ کا اس کا نام ہے انٹرنیٹ اور یہ سبق ہے کتاب جان پیچان سے چلی پھر اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہوں گی بہت خاص خاص کمپیوٹر کے اوپر چلے پھر شروع کرتے ہیں سائنس نے ہمارے لئے بہت سے سہولتیں فراہم کی ہیں ہم بیمار پڑھ جائیں تو علاج کے لئے بہت سی دوائیں بہت سی مشینیں مہیا ہیں معاصلاتی نظام پر غور کریں تو خص سے لے کر تار ٹیلی فون ٹیلی ویزن موبائل اور اب انٹرنیٹ جیسی کئی آسانیاں ہمیں حاصل ہیں تار تو دوستوں بند ہو چکا آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسری عالمی جنگ 1939 سے 46 کے زمانے میں ایک نئے معاصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی معاصلاتی بولتے ہیں خبر بغیرہ بھیجنے کو ایک دوسری جگہ ایک ایسا نظام جو بہت تیزی سے کام کر سکے سائنس دانوں نے کمپیوٹر کے ذریعے اس نئے نظام کو کھوج نکالا اسی کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹورک انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹورک کا ایک اہم حصہ ہے یہ دراصل الیکٹرونک سلسلوں کا ایک مجموعہ ہے جو تمام دنیا میں معاصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کا یہ طریقہ ایمیل کہلاتا ہے ایمیل انٹرنیٹ کی ایک ایسی خدمت ہے جس نے ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیر کر دیا ہے چونکہ ایمیل کی سہولت اب موبائل پر بھی دستیاب ہے لہٰذا تار بجانے اور دیگر زمینی انتظامات کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے کمپیٹر کی انٹرنیٹ یا ایمیل خدمات حاصل کرنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک موڈیم دوسری ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن اور تیسری انٹرنیٹ سرویس مہیا کرنے والی تنظیم یعنی کمپنی موڈیم ایک آلہ ہے جو کمپیٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کی اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں انہیں حاصل کرنے والا موڈیم اشاروں کو دوبارہ اعداد و شمار اور عبارت میں بدل دیتا ہے یعنی نمبروں کو دوبارہ شمار عبارت میں بدل دیتا ہے یعنی لکھیوی چیزوں میں ٹیکسٹ میں اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیٹر یا موبائل کے پردے سکرین پر پڑ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کا طریقہ نیشے دیئے ہوئے نقشے کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ہے جیسے کہ مان لیجئے آپ میں بتا دوں کمپیٹر یا موبائل ہوگا ٹھیک ہے انٹرنیٹ سرویس ہوگی کی بورڈ ہے پرنٹر ہے موڈم ہے ٹیلپون کنکشن ہے ٹھیک ہے موڈم سے کمپیٹر کمپیٹر سے پرنٹر یہ پرنٹ کر کے آپ پیغام نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ سرویس ہے یہ انہوں نے بولا ہے یہاں پہ نقشہ ایک ٹھیک ہے ای میل کیا ہے ای میل انٹرنیٹ خدمات کا ایک حصہ ہے جو پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے اس کے لیے اوپر بیان کی گئی سہولتوں کے ساتھ ہمیں ای میل کا پتہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے ای میل کا پتہ ہم اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں یہ پتہ عام طور پر اپنے پورے نام یا اس کے مخفف مختصر شکل یعنی ابریوییشن کوئن انٹرنیٹ سرویس کے نام کے ساتھ جوڑ کر بنایا جاتا ہے جیسے سرویس کونسی ہے ایڈ در ایٹ جی میل ایڈ در ایٹ یا ہو سمجھ رہے ہیں فرض کیجئے ہمارا نام سید زہد علی اور انٹرنیٹ سرویس کا نام آلو ہے اس لحاظ سے ہمارا ای میل پتہ اس طرح ہو سکتا ہے سید زہد علی آلو ڈاٹ کام یا ایز زیڈ اے ایڈ در ایڈ آلو ڈاٹ کام یا ایڈ در ایڈ دی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے انہوں نے آلو لکھا ہے کیوں لکھا مجھے نہیں پتا www.worldwideweb اس کا www کا فل فارم ہے Worldwideweb کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ایک الیکٹرونک جال ہے جس کا استعمال ہم دنیا کے ہر حصے میں کر سکتے ہیں اس کے استعمال کے لئے کمپیٹر پر ویب سائٹ کا فراہم ہونا ضروری ہے ویب سائٹ ایک قسم کا کنکشن ہے جسے انٹرنیٹ سرویس دینے والی تنظیم فراہم کرتی ہے انٹرنیٹ پر ویب سائٹ اور اس کے عمل کو نیچے دیئے گئے نقشے سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے مان دیجئے یہ کمپیٹر ہے موڈرم ہے یہ ٹیلی فون کنکشن ہے سرس مہی کرانے والا ویب سائٹ ہے Worldwideweb ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے تیل نیٹ یونٹ ہے گورنر ہے گورنر ویب سائٹ وغیرہ یہ چیزیں تھیں اچھلی میں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ چیزیں پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کر کے سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ کو کمپیٹر سیکھنا ہے تو آپ اگر کمپیٹر آپ کے پاس ہے یا موبائل آپ کے پاس ہے تو یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے بینہ پڑھے بھی سمجھ سکتے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کے ذریعے کسی بھی ویب سائٹ میں محفوظ کی جانے والی اطلاعات یعنی انفارمیشن کو اپنے کمپیٹر پر دیکھا جا سکتا ہے اس کی نقل کی ضرورت ہو تو پرنٹر کے ذریعے نقل بھی کی جا سکتی ہے یعنی پرنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیل نیٹ اس کی مدد سے کسی بھی دور دراز کے کمپیٹر کو ہم گھر بیٹھے اپنے کمپیٹر ہی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں ٹیل نیٹ کے ذریعے یوز نیٹ یہ طریقہ اطلاعات کو بھیجنے اور مانگانے کا سب سے تیز رفتار طریقہ ہے اپنی برک رفتاری کی وجہ سے برک بولتے ہیں بجلی بجلی رفتاری کی وجہ سے انٹرنیٹ کا یہ طریقہ بہت مقبول ہوا ہے یعنی مشہور ہوا ہے بینکوں میں انٹرنیٹ کا استعمال ای بینکنگ ہم نے شہروں میں ای ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہیں اس کا پورا نام آٹومیٹڈ ٹانزیکشن مشین ہے یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے ہمارا بینک خاطہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اسے انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے بینک ہر خاطہ دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے اس کارڈ کو ای ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں اس لئے بینک جانے کی یا فارم بھننے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ لوگ آج بھی بینک جاتے ہیں یوں بینک کے کلر خزانچی یا کیشئر کی بھی ضرورت نہیں بس پٹن دبایا اور ای ٹی ایم سے گنی گنائی رقم ہمارے ہاتھوں میں آگئی ای ٹکٹ بینک کی طرح اب ریل بس اور ہوای جہاز کی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں ہمیں ٹکٹ لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن یا ہوای اڈے جا کر گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہم کمپیوٹر کے ذریعے یا قریب کے سائبر کیفے میں اپنا ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں ٹکٹ کی ادھاک ہمارے ای بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے یعنی کڑے آتے ہیں پیسے جو ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے معلومات کا خزانہ انٹرنیٹ ظاہر ہے اس وقت جو میں آپ کو بتا دوں یہ انفارمیشن ایرا ہے اس وقت جو بھی آپ چاہیں پتہ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے یا گوگل سے آج کل دنیا کی ہر معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں تمام اخبارات اطلاع نامیں اشتہارات اور کتابیں وغیرہ انٹرنیٹ پر دے دیے جاتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر پر انہیں بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں خود اپنی معلومات اطلاعات ہم انٹرنیٹ پر ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ تمام دنیا کو آسانی سے دستیاب ہو سکیں انٹرنیٹ پر کتب خانے یعنی لائبری دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فرام کرتی ہیں آپ کو جس کتاب کی ضرورت ہو اپنے کمپیوٹر پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں آج انگلینڈ امریکہ اور تمام بڑے ملکوں کی لائبریریاں ہمیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے بچوں کو ہو رہا ہے جیسے کہ پڑھ رہے سننے ہم اپنے مضامین سے متعلق سارا مواد گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں مواد مطلب مٹیریل اسی طرح اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے فائدے انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فاصلوں کو نہائیت تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آن کی آن میں پیغام اور تصاویر بھیجی جا سکتی ہیں ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہیں یعنی آپ کے فنگر پرنٹ پر آپ کی جانکاری مل سکتی کسی بھی چیز کی اس کے لئے نیٹ چیزی ہے بس یہی ہے کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے علوم کے ماہرین تاجیر سنتکار سنتکار انڈسٹلسٹ کو بولتے ہیں تاجیر بولتے ہیں بزنس مین کو اور پیش آور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت امدہ طریقے سے اور بہت جل پورا کر سکتے ہیں اس سے کھیل تماشے اور دل بہلاوے کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے یعنی انٹرٹینمنٹ اشتہارات کے ذریعے ضرورت کی اشیاء کو تلاش کیا جا سکتا ہے طالب علم اس کے ذریعے اپنے تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں یہ لکھا ہے ادارہ یعنی انسٹیوشن کی طرف سے یہ چھاپی گئی ہے ٹھیک ہے یہ گائز مشک ہے مشک یعنی ایکسرسائز اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے مواصلاتی نظام یعنی کمیونکیشن سسٹم وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں مہیا یعنی فراہم یا دستیاب تنظیم یعنی ادارہ یا اگنیزیشن وحدت اکائی دستیاب ہونا حاصل ہونا یا ہاتھ آنا ٹکٹ اور ایٹی ایم وغیرہ کا تعریف پیش کیا گیا ہے تعریف مطلب انٹروڈکشن آپ روز مردہ زندگی میں انٹرنیٹ کے استعمال کے دوسری صورتیں بتائیں یعنی کیا کیا آپ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ بتائیں گے ہر چیز کے فائدے نقصانات ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے فائدوں پر ہم نے غور کیا آپ اس کے نقصانات پر غور کیجئے اور کم اس کن تین نقصانات کاپی میں لکھئے ٹھیک ہے نیلی سنگ میں تو کوئی بات نہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بک میں ہے پہلا سوال ہے معاصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں وسائل بولتے ہیں کمجھ رہے ہیں وسائل بولتے ہیں ریسورسز انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے تیسرا سوال ہے ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے چوتہ ہے موڈم کسے کہتے ہیں پانچوان بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے چھٹا ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں ساتوان انٹرنیٹ سے طلبہ کو کیا فائدے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نیچے لکھوے الفاظ کے واحد لکھیں یعنی سنگلر لکھنا ہے تصاویر اطلاعات ماہرین معلومات ماہرین کا ماہر معلومات کا معلوم کتب کا کتاب اخبارات کا اخبار مضامین کا مضمون اعداد کا عدد آلات کا آلہ تو گائز یہ تھی ہماری ایک پوری کہانی اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو پلیس ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اور بس بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں بیل کے بٹن کو دبانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اگلی کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے چلی پھر ملتے ہیں آپ سے تب تک ہماری ساری ویڈیو دیکھیں اور خوچ رہیں ٹیک کیر با بائی